اسلام علیکم کیا حال چالے امید کرتی ہوں کہ ٹھک ٹھاک ہوں گے میں بھی بلکل خیریت سے ہوں آپ لوگ کیسے ہیں تو چلے جی ایک زبردست ریاکشن ایویو کے ساتھ ہم لے کر آیا ہے آج کا ویڈیو ویڈیو کو فل واش کرنی ہے لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب بھی لازمی کرنا ہے تو چلے جی جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں عید کا سما ہے اور ہر جگہ پہ عیدیا ہی عیدیاں ہیں جس کا بھی ویڈیو کھولو لوگ ایک جسرے کو عیدی سینڈ کر رہے ہیں عیدی بھیج رہے ہیں عیدی لے کر آ رہے ہیں شاپنگ کر رہے ہیں سب جا رہے ہیں آ رہے ہیں تو بھئی اللہ تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے سب کو خوش رکھے جتنی بھی ہماری بہنیں کمنٹ سیکشن میں بھی آتی ہیں ان کے لئے بھی خصوصی دعا ہے اللہ پاک ان کو بھی خوش رکھے اور اللہ تعالی ان کو اپنے ح اچھی گزری جتنی بھی میری بہنیں کمنٹ سیکشن میں میرے پاس آتی ہیں یا ستارہ کے پاس جاتی ہیں کسی کی بھی پاس جاتی ہیں ستارہ سپورٹرز کی بات کر رہی ہوں آپ لوگوں کو اللہ تعالی اپنے حفظ و امان میں رکھے خوش رکھے چلے جی بات کرتے ہیں آج ستارہ کی ویڈیو پہ اور اس کے بعد بات کریں گے ماجی پہ سب سے پہلے بات کروں گی ستارہ کی ویڈیو پہ آج جو تھا ویڈیو کے اندر میں نے دیکھا ستارہ جو تھی وہ مطلب بچے دکھا ر ہیڈیو پہ بات کرنے گئی ہوئی تھی آج جو افتاری کرنے گئی ہوئی تھی وہ عرفانیں کون ہیں وہ جو عرفان انامی ایک بندہ ہے بھائی ہے پتہ نہیں کون ہیں اور جو میرے خوار میں کسی کا فرینڈ میں نام نہیں لینا شہرہی کسی کا کسی گھڑیا انسان کا تو وہاں پہ وہ گئی ہیں عفتار کر کے اور پھر وہاں پہ بچوں کو ایدی بھی دی اور ان کی ایدی بھی لے کر گئی ہیں اور اس بار تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ ستارہ نے ایدی تیار نہیں کیا ایسا لگ رہا تھا کس جگہ بجواری اتنی ساری دلہنوں کو جو ہے مطلب بہنوں کو میں دلہن کا نام اس سے دے رہی کیونکہ جس طریقے سے اس نے پیکنگ کی اور سارا کچھ اس کے اندر ایک ایک چیز چوکلٹ سے لے کے سوائیاں تک سوائیاں سے لے کے ایدی تک ایدی سے لے کے پرفیوم تک پرفیوم سے لے کے کپڑوں تک کپڑوں سے لے کے سب کچھ سب کچھ مہندی ہر چیز اس کے اندر پروپرٹی تو وہ ایدی کم لگ رہی تھی بری زیادہ دلہن کی مہندی جیسے دلہن کا عید کی بری جا رہی ہے مطلب دلہن کی عید کی بری جا رہی ہے تو اتنا کوئی کرتا نہیں ہے جتنا اس ستارہ نے کیا میں نے بہت بڑے بڑے ویڈیوز وغیرہ دیکھی ہیں یقین کریں میں نے کہا اس سے بہتر کوئی ایک ایدی دیکھ لے تاکہ میں منشن کر دوں اس چیز کو کہ نہیں یار کسی اور نے بھی اتنا خرچہ کیا لیکن نو ستارہ نے جو ایدیاں تیار کی ہیں ہر چیز پہ پیسہ لگتے ہیں کوئی مطلب سڑک سے اٹھا کے نہیں لئی اچھا خاصا ستارہ کا بھی ہر چیز کے اوپر پیسہ گیا ہوگا تو بس آپ لوگ سب کو مبارک ہوئی ایدی ہے جس کے بھی ابھی بھی رہتی ہیں کچھ ایدی جو ہے وہ کل جا کے دے گی کل والی ویڈیو میں دکھائے گی آج وہ چلی گئی ہوگی تو وہاں سے جو ہے واپس آنے کے بعد پھر یہ لوگ گئے ہیں اور بچے کو جو ہے ٹیکہ لگایا تھا تو ٹیکہ جو ہے بہت سارے لوگ اس بات پر تنقید کریں کہ ستارہ جو تھی ماں کو جانا چاہیے تھا ٹیکہ اس کو لگانا چاہیے تھا وہ کیوں گئی وہ حد سے زیادہ جو ہے بڑھ چڑھ کر جو ہے حصہ لے لیے تو بھائی سب کی اپنی فیلنگ سے سب کے اپنے پوائنٹس ہیں اور ہمیں سب کے پوائنٹس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے سب سے پہلے میں ایک بات یہاں پر بتا دوں جب کسی کا آپریشن ہوتا ہے یا کسی کا مطلب اتنا کوئی ٹین سینٹی میٹر یا سیون سینٹی میٹر پیٹ کٹا ہوا ہوتا ہے یا کچھ اس طرح کا ہوتا ہے تو بچہ ہاتھ میں ہولڈ کرنا ایوین آپ فیڈ بھی صحیح طریقے سے نہیں کرا سکتے یہاں پر بھی ایک ساتھ میں جو ہے ایک نرس دی جاتی ہے جب آپ کا پریشن ہوتا ہے سی سیکشن جب ہوتا ہے تو وہ نرس آپ کو ڈیلی گھر پر آتی ہے آپ کو طریقہ سکھاتی ہے بچہ بھی ہاتھ میں ایسے پکڑ کے دودھ پلواتے بہت زیادہ تکلیف دے ہوتا ہے سی سیکشن کا تو یہ کوئی نارمل ڈیلیوری نہیں ہے سی سیکشن ہے تو جب فیڈ کر آنے میں اتنا مسئلہ ہو سکتے تو پھر وہاں تک ہوسپٹل کاؤسر کیسے جا کے بچہ جو ہے وہ ہولڈ کر کے لے کے جاتی کیونکہ گاڑی جو ہے وہ ساجد بھائی ہی چلاتے اور پھر بچہ جو ہے وہ کاؤسر کو ہولڈ کرنا پڑتا تو اسی وجہ سے ستارہ گئی ہے اس کے ساتھ تاکہ بچے کو جو ہے ڈاکٹر کے آگے کھولنا بند کرنا اس کو باندھنا یہ سارا کچھ جو ہے وہ ستارہ جو ہے وہ کاری اور رہی بات کاؤسر کی مدر کی بات تو کاؤسر کی مدر خود ان کی ٹانگوں میں حد سے زیادہ پین ہو رہی تھی تو ساجد بھائی پہلے ان کی امی کو ہوسپٹل لے کے گئے تھے پورا دن وہاں پہ لگا کے آئے تھے ان کو دوائیاں وغیرہ دلائی تھی ساتھ میں اور اس کے بعد وہ آئے تھے تو پھر افطار کرنے کے بعد افطار سے پہلے افطار کے بعد اس طرح کر کے آگے پیچھے یہ لوگ گئے ہیں اور ان لوگوں نے بچے کو ٹیکہ لگوا لیا تو میرے مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی بری بات ہے اگر وہاں پہ اکاؤسر کی بہن ہوتی یا اکاؤسر کی خالہ ہوتی یا کوئی جوان عورت ہوتی تو کر سکتی تھی لیکن اگر اس کی ماں کی طبعت سڈنلی خراب ہو گئی جو کہ ویڈیو میں بھی دکھایا ہے کہ ان کو ہسپٹل لے کے گئے ہیں تو پھر میرا خیال سے ستارہ کا جانا برا نہیں تھا بلکل ٹھیک تھا وہ اس کو جانا چاہیے تھا بچے کو ہولڈ کیا اور وہ ساجد کے برابر میں بیٹھ کے گئے اور اس کو ٹیکہ لگوا کے لے آئے اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے بس چند دن کی بات ہے انشاءاللہ کوسر بھی اپنے گھر خوشی خوشی چلی جائے گی اس کا اپنا بچہ ہے ستارہ کے اپنے تین بچے ہیں وہ اپنے بچوں کو بھی پورا دہان دے رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ اس نے اپنے بچوں کو پھیکھاوا ہے اگر دیکھا جائے جیسے کہ ابھی بچوں کو وہ دکھا رہی ہے یا کوسر کوسر کر رہی ہے یا جو کچھ بھی کر رہی ہے اگر ستارہ جو ہے اس کا نام لکھ رہی ہے یا کانٹینٹ کے طور پر وہ لگا رہی ہے تو میرے خیال میں کوئی اس میں بری بات نہیں ہے لگانا بھی چاہیے کیونکہ یہ ظاہر سے بات ایک کریٹر ہے کانٹینٹ کریٹر ہے اور جتنا پیسہ اس کے ہاسپٹل وغیرہ میں خرچ ہوا ہے تو ظاہر سے بات ہے وہ دکھائے گی اور دکھانا بھی چاہیے میرا تو یہ بنتا ہے سیدھا سیدھا موہ پہ بول رہی ہوں کہ انسان ظاہر سے بات ایک عامدنی پیسے کمانے کے ایک بزنس ہے تو بزنس میں جس چیز میں منافع ہوگا وہ وہی کام کرے گی تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے میری بہنوں تو اس میں کوئی ایسی برائی نہیں ہے تو میری بہنوں آپ لوگ چل کریں ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر ستارہ یہ سارا کچھ کر رہی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی برائی ہے دو سوطن ہے لڑائی بھی ہوگی جھگڑے بھی ہوں گے پیار بھی ہوگا جہاں لڑائیاں اتنی دکھا دیئے بہت پہلے ابھی تو خیر نہیں دکھا رہی ہے ایسا کچھ بھی لیکن اب اگر وہ یہ سارا کچھ دکھا رہی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی برائی ہے کانٹینٹ ہے کانٹینٹ کرییٹر ہے اس کو جو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بلکل ٹھیک کر رہی ہے اور جیسے بچوں کے چودہ منٹ کے ویڈیو میں ہم لوگ یہ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ بچے اگنور ہو رہے ہیں ستارہ کے فورٹین منٹ کی ویڈیو تھی اب اس ستارہ کے پورے چوبیس گھنٹے کو جج نہیں کر سکتے ہاں ایوری ڈی ایوری ڈی فورٹین منٹ کا اگر آپ دیکھا چاہے تو ٹھیک ہے لیکن چودہ منٹ کے اندر آپ کسی کو پورا مطلب نہیں بتا سکتے کہ چوبیس گھنٹے کے اندر اپنے بچوں کو کتنا ٹائم دیا اور ان بچوں کو کتنا ٹائم دیا ہے ہو سکتا ہے جو ویڈیو میں دکھایا ہے صرف وہ چیزیں دکھائیوں جو شوٹ کیوں ان چیزوں پر ہو سکتا ہے بچوں کو شوٹ نہ کیا ایسا ہو ہی نہیں سکتا وہ بولتے ہیں نا کہ مطلب اپنی ماں سے بڑھ کر اولاد کے لیے کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا تو پہلے اپنی اولاد ہوتی آپ لوگ بھی ماں ہیں تو آپ لوگ اپنے بچوں کو زیادہ ہی ٹائم دوگے بنیزبت اوروں کے تو یہ تو پوسیبل ہی نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو کوئی تھرو کر دے کسی اور کے بچے کو اٹھا لے ایسا نہیں ہو سکتا اور اگر دیکھا جائے تو ستارہ بھی اس کی بڑی ماں ہیں انشاءاللہ آگے بڑھتی چلی جائے گی ستارہ اور اسی طرح ہستی مسکراتی رہ گی آ جاتے ہیں یہاں پہ ذرا تھوڑا سا غلام پہ آ جاتے ہیں یہ چاچا غلام جو ہے انہوں نے صبح صبح جو تھا میرے سہری کا ٹائم تھا میں اٹھی اچانک سے ایک ویڈیو جوڑی کلپ آگئی میں نے بولا یار یہ کیا اپلوڈ کر دیا تو جب میں نے وہ کلپ دیکھا میں نے وہاں پہ کمنٹ بھی کیا ہے اور وہاں پہ ظاہر سے بعد ہے پھر ہیٹر پہنچ گئے وہاں پہ تھوڑی بہت سب کی وہاں پہ نیچے لڑائیاں بھی ہوئی ہیں مطلب تھوڑی بہت باتیں سنا رہے کہ آنٹی نے جو ہے آنٹی کا ایک کلپ دکھایا ہے جس میں وہ آب زمزم کا پانی گلاس میں لے کر کھڑی ہے اور وہ جو ہے مطلب کچھ پڑھ بھی رہی ہے ساتھ ساتھ اور اپنی آنکھوں پہ لگا رہی ہیں کہ آنکھوں کی روشنی کے لیے وہ لگا رہی ہیں کہ مطلب ان کو ان کو شفاہ ملے گی تو اس وجہ سے جو ہے وہ آب زمزم کا پانی لگا رہی ہیں اپنی آنکھوں پہ تو ساتھ میں جو ہے غلام چاچا سامنے مو پہ مطلب ایز یوشول جیسے ہوتا ہے مو کے مو میں اندر کیمرہ گھسا کر آنٹی کو شوٹ کیا ہے اور کہیں پر بھی اپنا کیمرہ نکال لیتے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے یہ پانی پھیکنا نہیں ہے یہ آپ نے پی لینا ہے آپ نے یہ پی لینا ہے بار بار مطلب ایک دفعہ بولا دو دفعہ بولا تین دفعہ بولا تو آخر کار جو ہے تھا وہ ستارہ کی امی کو مات جی کو غصہ آ گیا کہ آپ جو ہے کیوں اس طرح بوڑریں نہیں پھیک رہی میں لگا میں پی لوں گی مطلب میں لگا کہ مطلب اس کو پی لوں گی زمزم کو پانی کے زمزم کا پانی کوئی پھیکتا ہے کیا پیئے گا ظاہر سے باتیں وہ پی لے گی تو اس طرح اس کو ٹیز کرنا مطلب اس لیول پہ لانا پتہ نہیں کتنا تنگ کیا آپ نے کہ وہ اتنی غصے میں آ گئی اس طرح پہ آپ نے وہ کلپ جو ہے کوئی ریکارڈ کر لیا غلام چاچا مجھے آپ کی سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ بھی بوڑے انسان ہیں جہاں پہ آپ کے رسپیکٹ ہے تو کیا ان کی رسپیکٹ نہیں ہے اگر آپ بوڑے ہو گئے ایجٹ ہو گئے تو کیا وہ بوڑی ایجٹ نہیں ہے مطلب آپ لوگ کچھ بھی بول دیتے ہیں اور بول دیتے ہیں کہ بھائی وہ تو بوڑا انسان ہیں ہیٹرز بیٹ کے یہی بول رہی ہوتے ہیں کہ وہ اپنی شہر کے ساتھ اس کو رہنا چاہیے شہر کے رسپیکٹ کرنی چاہیے کیا شہر جو ہے وہ بس سارا کوچھ شہر ہے شہر مطلب بیوی کی کوئی نہیں ہے مطلب عورت کچھ بھی نہیں ہے پاؤں کی جوتی کے برابر ہے کسی بھی ٹائم موکے اندر کیمرہ کو ساتھ ہو تو حصہ ہی آئے گا نا ہر ٹائم کیمرہ 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 پہلے تو مجھے ایک بات سمجھ بھی نہیں آتی سب سے پہلے میں اب ایک چیز بتا دوں کہ یہ کلپ کیوں اپلوڈ کیا گیا میں اس حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ بات کروں گی اند تک دیکھے گا سارے پوائنٹس کافی امپورٹنٹ ہونے والے سبز گمبت والی آنٹی نے دو تین دن پہلے ایک ویڈیو ڈالی تھی اور اس میں بتایا تھا دو دن پہلے تھی پھر نوشین نے اس کے پر ریاکشن بنایا تھا نوشین نے اس بات کو خائلائٹ کیا تھا اور میں نے بھی دیکھی تھی لیکن میں نے نہیں بنایا تھا میں بیزی تھی لیکن آج میں نے کہا میں پروپر طریقے سے بات کروں گی اس میں جو تھی سبز گمبت والی آنٹی نے جو تھا بولا تھا کہ آنٹی کو جہاں یرگمال بنا لیا یا اس طرح سے بند کر لیا یہ اس طرح سے نوشین نے بھی اپنی ویڈیو میں سارا کچھ بولا تھا آنٹی کے حوالے سے کہ وہ پہلے میں اس ساتھ کانٹیکٹ میں تھی اور اس کے بعد کانٹیکٹ ان کا بلکل ختم ہو گیا فون ان کا آف سلا گیا اور ستارہ کی امی سے میرا رابطہ ٹوٹ چکا ہے اور اب سمجھ میں نہیں آرہے کہ وہ کدھر ہے تو جب سبز گمبت والی آنٹی نے وہ ویڈیو ڈالی اور اس کے بعد نوشین نے ریاکشن منایا تو اس کے جواب میں یہ ویڈیو آئی یہ ویڈیو آئی اور جب یہ ویڈیو آئی اور اس کے بعد جو ہے یہ ویڈیو ڈال لے کا مقصد کیا تھا وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں دوسرا میں آپ کو یہ جیز بتا دیتی ہوں جب یہاں پر جب وہ سبز گمبت والی آنٹی جو ہے انہوں نے آج ویڈیو بنائی تھی آج صبح ہاں ان کے آج صبح آئی تھی کہ کل رات ہی مجھے یاد نہیں آرہا یاد ٹائم میں بھول گئی ہوں ان کے ویڈیو آئی تھی اور انہوں نے پر ویڈیو میں بولا تھا کہ ستارہ کی امی جو تھی میری ان سے بات ہو گئی ہے اور چاچا گلام نے ان کو کال کیے اور ان کو بولا تھا ان کے ساتھ بھی بات کیا ہے آنٹی کے ساتھ بھی بات کیا ہے سب خیر خیریت ہے اور آنٹی نے بولا تھا کہ آپ نے کیا میرے لیے ایسی کوئی ویڈیو بنائی ہے تو انہوں نے بولا جی میں نے ویڈیو بنائی ہے اور میں بناؤں گی آپ نے مجھ سے رابطہ کیوں ختم کیا کیونکہ ظاہر سے بات ہے ان کی فرینڈ ہے ان کی بہن ہے تو ان کو فکر ہو گئی اسی وجہ سے انہوں نے وائٹی پہلا کے اس چیز کو رکھا اور اس چیز کو ہائلائٹ کیا نوشین نے اور ان کا نوشین کا شکریہ ادا کیا کہ آپ کی وجہ سے ویڈیو ہائلائٹ ہوئی اور ان تک میری بات چلی گئی کیونکہ انہوں نے پھر نوشین کا رییکشن سن لیا تھا شاید اب میں آ جاتے ہوں دوبارہ سے آنٹی کی اس کلپ کے اوپر یہاں پر جو ہے جو سب سے بڑی فساد کی جو جڑ ہے نا وہ ہے یہ صدمہ بی بی ہے جو بڑی باجی ہیں جو ستارہ کی بڑی بہین ہے یہ جو ہے پورا رمضان اس عورت نے مسجدوں میں گزارا ہے پورا رمضان اس نے جو ہے اللہ اللہ کرا ہے کانٹینٹ کریئٹ کیا ہے آپ نے آپ کو تھک کھارایا ہے اتنے شورٹس ویڈیو بنائی اتنی اتنی زیادہ یہ بیچاری تھکیوی ہاریوی ہر جگہ مطلب اس سے بڑا مسلمان اور کوئی ہیں نہیں کھانا بنا کے لے جانا اور ویڈیو میں یہ بھی منچن کرنا کہ میں نے افطار کے بعد نہیں دینا مجھے افطار سے پہلے دینا ہے کھانا ہر چیز آ کر بتانا جو چھے سو لوگوں کا ٹائٹل لگایا تھا وہ بھی اس نے نہیں دیا تھا کسی اور نے دیا تھا میں بہت ٹائم تک اس کے اوپر کوئی ریاکشن وغیرہ نہیں دی رہی تھی کیونکہ یہ روزانہ مسجد جاتی ہے روزانہ اس کا یہ ہوتا ہے روزانہ یہ جو ہے لڑ لڑ بھٹا کری ہوتی ہے کبھی ادھر جا رہی ہوتی ہے اور پورا رمضان اس نے یہی حرکتیں کری کیا رمضان سے پہلے اس کی شاپنگ نہیں ہو سکتی تھی اتنی مبارک تاک راتوں میں بھی یہ عورت بازار کے چکر اس کے ختم نہیں وکر شب برات کی رات تھی ٹھیک ہے شب برات کی رات تھی اور یہ محترمہ پڑسو بھی بزار گئی اور یہ کل بھی گئی ہے پوری رات سہری تک یہ گھومتی پھرتی رہی ہے اکیلے گئی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ کہ ان کو یہ دلا دو ان کو وہ دلا دو کوئی عبادت نہیں کچھ بھی نہیں کچھ بھی میں نے کچھ نہیں دیکھا بس افطار میں جاتے ہیں وہاں پہ اپنا کٹورا اپنا تھیلہ بس طرح رکھ دیتے ہیں اور پھر افطاریاں باٹنے شروع ہو جاتے ہیں وہ ازان ہو جاتی ہے پھر پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں ان کا یہی سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے اور مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ اس کے اندھے سپورٹروں کو دکھتا کیوں نہیں ہے کہ یہ سارا کچھ کانٹینٹ کے لیے ہو رہا ہے فیک پناہ کری یہ تنی اسلامی تو وہ ہے دس گس کی تو اس کی زبان ہے اتنی کوئی بدتمیز اور واہیات عورت ہے اور وہاں پر بیٹھ کے جو ہے اس کو بولے اور تمہارے ولاغ دیکھ کے ہمیں سکون ملتا ہے کوئی سکون نہیں ملتا سارا فیک کانٹینٹ ہے اسلام کے نام پہ یہ عورت صرف ایک دھبا ہے ایک گھٹیا عورت ہے پورے خاندان کو بدنام کر دیا ہے اس بڑی بی بی نے اور اگر یہ اچھی عورت ہوتی تو میں آج اس کے پر رییکشن نہ دے رہی ہوتی مجھے اس عورت سے سخت نفرت ہے انتہائی درجے کی نفرت ہے اس نے اپنی ماں کو با جاتے ہیں آنٹی کے اس کلپ پہ حجی گلام چاچا چاچا گلام کی موبائل سے وہی ویڈیو کیوں بہار آئی اور وہی کلپ کیوں اپلوڈ کیا گیا وہ ایک دو منٹ کا جو کلپ اپلوڈ کیا گیا تاکہ سارے جو ہے ستارہ کی امی کو غلط بولیں ستارہ کی امی کو گالیاں دیں تمہیں شرم نہیں آتی ہے بڑی بی بی تمہیں ذرا شرم نہیں آتی صدمہ کہ تم اپنی ماں کو گالیاں پڑھوانے کے لیے تم نے یہ کلپ اپلوڈ کیے یہ تو تمہاری بیٹیوں نے اپلوڈ کیے تم نے ان کو بولا ہوگا کہ یہ والی کلپ اپلوڈ کرو تمہاری مرضی سے ہوئی ہے خیر بیٹیوں پہ بھی نہیں جاؤں گی تم نے کیے یہ اپلوڈ کیسے لیے اپلوڈ کی تم نے یہ والی کلپ اپنی ماں کو زلیل کروانے کے لیے ایک بیٹی اتنی گر سکتی ہے انتہائی درجے کی گھٹیا عورت ہے اگر میری ماں مجھے آگ میں بھی پھیک دے گی اگر میں اس آگ سے باہر بھی آ جاؤں گے میں تب بھی اوف نہیں کروں گی کیونکہ وہ میری ماں ہے وہ میری ماں ہے مجھے پیدا کیا ہے ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہوتی ہے میری ماں مجھے زبا بھی کر دے گی میں تب بھی اوف نہیں کروں گی تم کیسی اولاد ہو اپنی ماں کو گالیاں پڑھواتی ہو بے شرم عورت ماں جنت ہے جنت سمجھائی ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہوتی ہے آپ اپنی جنت کو نراز کر کے اس کا اتنا گندہ کلپ آپ نے اونٹی کے ہونٹ ہے وہ جیسے بہت زیادہ تھکی ہوئی ہوتی ہیں بلکہ سفید ہوئے تھے اتنی تھکان ان کے چہرے پہ پھر چاچا غلام نے ان کے موں پہ یہ کیامرا پکڑ کے پھر بڑ 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 بولے جا رہے ہیں جیسے چھوٹا بچہ تنگ نہیں کرتا یہ بوڑے پھر ایسے ہو جاتے ہیں بڑ 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 بولے جا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی تم نے جو ہے آنکھوں پہ یہ کیوں لگایا ہے پانی کیوں لگایا ہے پانی لگایا ہے زمزم کا تو اس کو پی لینا ہے ارے بھائی چھوڑ دو پینا ہے کیا کرنا ہے کسی کو دینا ہے یہ رکھنا ہے جو بھی کرنا ہے بھائی چاچا گلام تم اپنے کام سے کام رکھو تم کیوں آنٹی کے موہ پہ کیمرے پکڑ کے چلے جاتے ہو اب یہ چیز آنٹی کو تو نہیں پتا کہ یہ جو ہے یہ والا قرب اٹھا کے کوئی اپلوڈ کر دے گا اتنی تم بے شرم عورت ہو اللہ کی لانت ہو تم پہ اللہ کی لانت ہو تم پہ یہ جو تم دکھا رہی ہو نا یہ جو تم پوری مہینے جو تم نے زیارتیں دکھائیں یہ جو پورا مہینہ تم نے اللہ اللہ کے جو تم نے کیے نا یہ سب کو پتا ہے کہ تم کیسی عورت ہو جو اپنے شہر کا نہیں جو اپنی ماں کا نہیں وہ کس کا ہوگا سگا مجھے یہ بتا دو یہ اپنے ویورز اور سبسکرائبروں کا ہوگا خالی ڈالر ڈالر کی گیم ہے ڈالر اور کچھ بھی نہیں سارا ڈالر کا گیم ہے ڈوب مرو چلو بھر پانی میں جو تم لوگوں نے آنٹی کا یہ کلپ لگایا ٹھیک ہے یعنی آنٹی بلکل ٹھیک ہے ہٹی کٹی ہیں ہٹی کٹی پریشان مت ہو اسی لیے کلپ لگا دی اچھا ویڈیوز بنا سکتی ہے ایک تو تم نے ان کو ویڈیوز بنانے سے انکار کر دیا کہ تم ہمارے گھر میں ویڈیو نہیں بنا سکتے اتنی تم گھٹیا عورت ہو تم اتنی تم نے ان کے پر پابندیاں لگا دی ہیں اسی لیے اسی لیے تم بدبخت اولاد ہو میں یہی بولوں گی تم ایک بدبخت اولاد ہو چلے جی اسی کے ساتھ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں ویڈیو کافی لمبا ہو گیا ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب ضرور کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا تب تک کے لیے بائی بائی